جسمانی امراض کے لیے حکیم محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم بائی اور بہن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ کی عمر پچاس سال کے قریب ہے یا پچاس سال کے اوپر ہے انڈر ففٹی ہے یا اباو ففٹی ہے تو آپ نے یہ خاص طور پر چیزیں کھانی ہیں جس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا جسمانی طاقت کے لیے مردانہ طاقت کے لیے حق زوجیت ادا کرنے کے لیے اچھی خوشگوہر پرسکون زندگی گزارنے کے لیے شہوت کے زیادتی کے لیے وقت خاص کو بڑھانے کے لیے بس آپ نے یہ چند چیزوں کا خیار رکھنا ہے اور یہ چیزیں استعمال کرنی ہے یہی ہمارا زندگی کا مشن ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بندوں کی ہدایت اور شفاہ کا ذریعہ بنا دے ہم آپ کو آسان سے ٹوٹ کے آسان سی غزائی چیزیں نیوٹریشن کے حوالے سے اور ڈائٹ شارٹ کے حوالے سے ہم آپ کو مزاج کے مطابق چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جس سے آپ گھر بیٹھے فائدہ اٹھائیں کسی چیز کو کس کے ساتھ استعمال کرنا ہے کب کرنا ہے کس کے لیے کرنا ہے کس مزاج میں کرنا ہے یہ آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں کہ آپ کو اگر آپ مہنگی دوائیاں فور نہیں کر سکتے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہم سے دوائی مگوائیں علاج کے لیے آئیں کیونکہ بعض دوائیاں بہت ایکسپنسیو ہوتی ہیں جو ہم مجونے دوائیاں بناتے ہیں تو ہر بندہ اگر مہنگی دوائی افورڈ نہ کر سکے تو کیا اس کا علاج نہ ہو وہ گھر بیٹھے کوئی ٹوٹ کا کوئی نسخہ اپلائی کرے اس سے فائدہ اٹھائے ہمارے لیے دعا کر دے تو پچاس سال کی عمر سے پہلے اور پچاس سال کی عمر کے بعد آپ اگر ان چیزوں کا خیار رکھیں یہ چیزیں کھائیں تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اس میں اب تفصیل میں جانے کے بغیر ہی میں آپ کو عمر کے لحاظ سے آپ کو کچھ چند چیزیں بتاتا ہوں ایک تو اس عمر میں انسان ٹینشن کا شکار ہوتا ہے پھر اس عمر میں آزا کمزور ہوتے ہیں جوانی ڈل جاتی ہے بڑھاپے کی ابتدا ہوتی ہے ٹینشنیں بڑھ جاتی ہیں بچے جوان ہوتے ہیں معاشی مسائل ہوتے ہیں جمع پونجی انسان نے لگائی ہوتی ہے لگانی ہوتی ہے لٹا چکا ہوتا ہے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں فرنشلی بھی معاشرتی بھی گریلو معاملات ہوتے ہیں بچوں کے معاملات ہوتے ہیں پھر اپنی بیماریاں گیر لیتی ہیں پھر بیماریوں کی دوائیاں ساتھ شروع ہوتی ہیں دوائیوں کے برے اثرات ہوتے ہیں تو کسی بھی وجہ سے آپ اگر عمر کے اس حصے میں ہوں یعنی پنتالیس سال سے پچپن سال کی عمر تک ایک تو اس عمر میں آپ نے واک نہیں چھوڑنی جو بھی ہو جس طرح عشاء کی نماز آپ نے فرض پڑھنے ہے ضروری فرض ہے آپ کے اوپر اس کے بعد واک کو اپنے اوپر لازم کر لیں اگر صبح آپ کے پاس ٹائم ہے تو نور علا نور فجر کے بعد فجر کی نماز پڑھیں واک کے لیے نکل جائیں راستے میں اللہ کا ذکر کریں تیسرا کلمہ دروشی فستق پار پڑھیں اور واک کی واک اور آپ کا صبح کی نورانیت تو صبح کی سیر آپ کا فائدہ ہوگا اگر صبح آپ کے پاس وقت نہیں ہے کسی اور ٹائم چلے جائیں نہیں تو کم از کم رات کو عشاء کی نماز ضرور پڑھیں اور اس کے بعد واک ضرور کریں عشاء سے پہلے کھانا کھالیں کھانے کو عشاء کے بعد لیٹ نائٹ نہ کھائیں لیٹ نائٹ کھانا اس عمر میں موت ہے کم کھائیں عشاء سے پہلے کھائیں پھر عشاء کی نماز پڑھیں وہ آستہ آستہ حضب ہوگا اس کے بعد واک کریں اس کے بعد پانیشاں نہیں پی کہ آپ آسانی سے سو سکتے ہیں اپنی نیند کو پورا کریں کم از کم چوبیس گھنٹے میں آپ کی نیند سات سے آٹھ گھنٹے ہونی چاہیے دوپہر کو ایک دو گھنٹے کلولہ کھلے رات کو پانچے گھنٹے نیند لیں تو آپ کی سات آٹھ گھنٹے نیند پوری ہوگی چوبیس گھنٹے میں تو واک کریں نیند کو پورا کریں اور اس کے ساتھ آپ بکرے کا گوشت استعمال کریں اس عمر میں پھر آپ نے زیادہ مرگی اور بڑا گوشت نہیں کھانا چکر نہیں کھانا اور بڑا گوشت نہیں اس عمر میں پھر آجتا اس آپ کو تنگ کرے گا یورکیسٹ بڑھا دے گا خون کو گڑا کر دے گا ہارڈ پرابلم ہو جائے گی پھر آپ کو شوگر کا مسئلہ ہوگا اس سے اور ڈسٹرب ہوں گے مرگی شوگر کے لیے زہر ہے برائلر تو آپ بکرے کا گوشت کھائیں نہیں افورڈ کر سکتے ایک پاؤ لے لیں آدھا کلو لے لیں ہفتے میں ایک بار کھا لیں شوربہ بنا لیں اپنے لیے بنا لیں بچوں کو بھی ساتھ کھلا دیں اس میں قدو ٹینڈے ڈال لیں اور سبزیاں ضرور استعمال کریں یہ جو قدو گیا گیا توری ٹینڈے شلجم گاجر مولی مطر حلوہ قدو پیٹھا قدو یہ یہ سبزیاں آپ کے ٹھانے والی ہیں اس عمر میں اس سے آگے چلیں گوشت صرف بکرے کا ڈالوں میں صرف مونگ کی ڈال یا مسور کی ڈال مونگ اور مسور کی کٹھی بھی اور الگ بھی آپ استعمال کرنا چاہیں اللہ آپ کو توفیق اگر اللہ نے دی ہو تو سرسوں کا روغن نہیں زیتون کا تیل نہیں دیسی گی تینوں میں سے کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتے تو پھر آپ بالکل ککنگ آئل چکنائی گی کے قریب نہ جائیں سالن میں تری بالکل نہ ہو اس سے آپ احتیاط کریں پھر آپ موسم کا پھل ضرور کھائیں اپنے مزاج کے مطابق اگر آپ کا بلغمی مزاج ہے تو گرم مزاج کے پھل کھائیں آم ہے خربوزہ ہے چیکو ہے خوبانی ہے انگور ہے یہ پھل اگر آپ کا مزاج گرم ہے تو پھر آپ انار ہے مسمی ہے کیلہ مالٹا ہے کیلہ سیب چیکو اس کے علاوہ علیچی اس کے علاوہ لکاٹ یہ والے پھل آپ استعمال کریں موسم کے مطابق اپنے مزاج کے مطابق اور ہر موسم کا پھل ضرور کھائیں سردیوں میں ڈرائی فروٹ ضرور استعمال کریں جو بندہ سردیوں میں ڈرائی فروٹ استعمال کرتا ہے وہ بڑھاپے تک تدرستو چاکوچو بند رہتا ہے جو پیسے آپ نے کل کو دوائیوں پہ لگانے ہیں ڈاکٹروں حکیموں کو دینے ہیں وہ اپنے اوپر لگا لیں اپنی خوراک کے اوپر لگا لیں جو آپ کے بدن کا حصہ بننا ہے جس سے آپ کے بدن کی گروت ہونی ہے نہ شرمہ ہونی ہے آپ کا بدن چلنا پھر نہ یا آپ کے لئے پٹرول سے زیادہ ضروری ہے تو اچھی خوراک کھائیں نیند پوری کریں واگ کریں عبارت کریں خوش رہیں چلیں پھریں بیماریوں سے بچیں اس عمر میں آپ اگر یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ اس عمر میں آپ قوت با کے مسائل سے جسمانی کمزوری کے مسائل سے آپ بچیں گے اور ہمارے لئے دعا ضرور کرنی ہے آپ نے آپ کی دعا ہمارے لئے کافی ہے اللہ رب العزر تمام بیماروں کو شفای کاملہ جلال مستمرہ عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العزر